اسلام علیکم ناظرین دوستو جن حج یاتریوں کا چین کیا گیا ہے حج کمیٹی کے دوارہ ان کے لیے بہت ہی بڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سابنے آ رہی ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکلر جاری کیا ہے جس کے انوصار چینیت حج یاتری اپنی پہلی قسط کو 8 اکٹوبر سے 21 اکٹوبر کے بیچ جمع کر دیں پہلی قسط جمع کرنے کے بعد اپنی کمپلیٹ فارم 23 اکٹوبر تک راج حج سمیتی کے پاس جمع کر دیں دوسری قسط جس میں ویمان کا کرایا اور انچیچ کا خرچ شامل ہوگا بے جانکاری کے بعد میں اس کی جانکاری بعد میں دی جائے گی چین ہونے کی سوچنا بھی موبائل پر ایس ایم ایس کے جریعے لوگوں تک بھیج دی گئی ہے حج کمیٹی آف انڈیا مومبئی نے سرکلر آٹھ جاری کیا ہے جس میں 7 اکٹوبر کو جاری سرکلر میں نردیش دیے گئے حج 2024 کے لیے حج یاتریوں کے لیے جاری نردیش اس برکار ہیں حج 2025 کے چینیت حج یاتری اپنے پر تھمکشت دھنراسی ایک لاکھ تیس ہزار تین سو روپے آٹھ اکٹوبر سے اکٹوبر تک جمع کر سکتے ہیں چین ہونے کی سوچنا موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے مادیم سے بھیجی گئی ہے حج آویدن کے بعد چینیت زائرین ویب سائٹ کے جریعے اپنا حج آن لائن بھی فیس جمع کر سکتے ہیں حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر حج سوبیدہ ایپر کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یو پی آئی کے مادیم سے جمع کر سکتے ہیں یہ دیا آپ دھنراسی جمع کرنا چاہتے ہیں تو یونین بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے خاتے میں بھی جمع کر سکتے ہیں انکستیں جس میں ہوای جہاز کا قرائے ان ویہ نردارت ہونے کے بعد آپ کو بتا دی جائیں گی ابھی آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار تین سو روپے جمع کرنے ہیں 21 اکٹوبر تک دوستو پرتمکست جمع کرنے کے بعد اس کی پے ان سیلپ یا آن لائن جمع سیلپ حج آویدن فارم گھوشڑا پتر میڈیکل سکریننگ اینڈ فٹنیس چٹیفیکٹ سواہ ہستاکچھریت اندر راشتی پاسپورٹ کی فوٹو کوپی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں تو اتر پردیش راج سمیتی کے پتے پر 23 اکٹوبر یا اس سے پہلے جمع کر دیں میڈیکل اینڈ فٹنیس چٹیفیکٹ سرکاری ایلوپیتھک چکت تک کا ماننے ہوگا دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ کو 21 اکٹوبر تک اپنی پہلی قسط جمع کر دینی ہے جو بھی حضرات حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں دوستو حج کمیٹی آف انڈیا کن حاجیوں کا پیسہ باپس کرے گی وہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں کنٹرل حج کمیٹی نے حج آوے دکوں سے خرچ کی پہلی قسط مانگنے میں جتنی جلدباجی دکھائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا نے ہمارا بقایا پیسہ باپس نہیں دیا ہے کن لوگوں کا بقایا پیسہ ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس جاننے کے لیے آپ پورا ویڈیو دیکھئے دوستو جانکاری کے مطابق سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ میں بھارت کی کئی روبات یعنی دھرم شالائیں موجود ہیں تتکالین نواب اور نظاموں نے اپنے چھیتر کی جنتہ کو حج کے دوران صوبتہائیں موہیا کرانے کے لیے حاص سے ان کا نرمان کرائے تھا حاجیوں کو ان میں نشلک ٹھہرنے کی انومتی ہوتی ہے جس سے انہیں حج خرچ میں بچت مل جاتی ہے جانکاری کے مطابق حج آویدن پرکریا پوری ہوتے سمیں حاجیوں سے خرچ کی پوری راشی جمع کروا لی جاتی ہے جبکہ روبات میں ٹھہرنے والے حاجیوں کی پرکریا بعد میں پوری کی جاتی ہے حج کمیٹی آف انڈیا روبات پر خرچ ہونے والی بعد میں ایسے حاجیوں کو لوٹاتی ہے رقم جو لوگ اس میں ٹھہرتے ہیں سعودی عرب میں موجود بھوپال نواب دورا نرمت روبات میں قریب دو سو حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے ان میں بھوپال رائے سین اور سیوہر جلے کے حاجی شامل ہوتے ہیں دوستو مکہ مدینہ میں بھوپال نوابوں کی بنائی گئی روبات کے علاوہ حیدر آباد نظام کی روبات بھی ہیں اور وہاں پر تین روبات بنوائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی بہرا سماج آرکوٹ اور انجمن کی روبات بھی یہاں پر موجود ہیں جن میں قریب پانچ ہزار لوگوں کے مفت ٹھہرنے کی گنزائش رکھی گئی ہے دوستو حج دوہزار چوبیس میں شامل حاجیوں کو سینٹرل حج کمیٹی نے اب تک روبات کی راشی نہیں لوٹ آئی ہے سبھی روبات کو مل کر یہ راشی بڑا آنکھڑا رکھتی ہے جہاں حج کمیٹی حاجیوں کی رکم باپسی پر اگمبیر ہے وہیں اگلے سال کے حج کے لیے پیسے کی رکم جمع کروانا شروع کر دیا ہے اور یہ چرچاؤں کا بسے بن گیا ہے اسی کو دیکھتی ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج کمیٹی آف انڈیا کو ہمارا باقی پیسہ باپس کرنا چاہیے دوستو کمنٹ شیخ صن میں لکھ کر بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں جس سے کہ اور لوگوں تک ہی جانکاری پہنچ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کی سعادتین سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب کے والدین کو حاجی اور نمازی بنا دے دوستو کمنٹ شیخ صن میں آمین ضرور لکھ دیں نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کر لیں کہ دیا آپ کے موبائل پر یا آپ کے واتس اپ پر یا آپ کو کسی بھی سوشل سائٹ پر کوئی بھی ویب سائٹ ایسی ملتی ہے جس میں یہ دعا کیا جاتا ہے کہ آپ اس سائٹ پر کلک کرنے کے بعد حج کمنٹی کو پیسہ جمع کر سکتے ہیں تو آپ ایسی کسی بھی ویب سائٹ پر کلک نہ کریں آپ حج کمنٹی کی جو ویب سائٹ ہے اسی پر جا کر کے آپ اپنی رقم جمع کریں اور آپ کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا میں آف لائن طریقے سے جمع کرنا ہے تو انہی دو بینکوں میں جمع کریں حج کمنٹی کا خاطہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یونین بینک آف انڈیا میں ہی ہے